اسلام علیکم ناظرین ایک بہت ہی افسوس نا خبر سے آپ کو اگاہ کرتا ہوں لاہور میں مالک مکاں نے کرایہ دار جوڑے پار تضاب پھینک دیا لاہور میں تضاب پھینکنے کا ایک اور واقعہ بیش آیا جس میں مالک مکاں نے مبینہ طور پر کرایہ دار خطور اور ارکی شہر پہر تضاب پھینک دیا پولیس کے مطابع کے لیاکت آباد کی رہشی ختون اور ان کے خامن موٹر سیکر پر جا رہے تھے کہ ان کے مالک مکاں آصف نے ختون پر تضاب سے حملہ کر دیا جس کی زد میں ان کے شہر بھی آگئے دونوں زخمی میاں بیوی کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں دونوں کو طبیعی امداد کے بعد گھر جا نہیں دیا گیا دونوں کی حالت خطرے سے بھار ہے پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے ختون کیا کہنا ہے کہ ملزم نے ان سے شادی کا مطالبہ کیا تھا لیکن ان کے انکار پار اس نے ہی نے اور شہر کو تضاب پھینک کر جسا دیا انہوں نے ملزم پر مزید الزام لگایا کہ وہ انہیں بلیک میل کر کے پیسے بھی مانگتا تھا ملزم نے چند روز پہلے بھی ختون پر تضاب پھینکنے کی کوشش کی تھی جس کی تفتیش بھی کی جا رہی ہے ناظرین ایک بہت ہی افسوس ناکبر سے آپ کو اگاہ کیا ہے لہور میں تضاب پھینکنے کا ایک اور واقعہ بیش آیا جس میں مالک مکہ نے مبینہ طور پر قرائدار خطور اور ان کے شور پر تضاب پھینک دیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا کاروائی جاری ہے ناظرین مزید تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں